پی ایم موڈی کی موسکو یاترہ کے دوران روس کے ساتھ کاروباری رشتے مضبوط کرنے کلائمٹ چینج سے لڑنے سرکاری برادکاسٹرز میں سہیوگ بڑھانے اور دھرویہ علاقوں میں شود کرنے جیسے کئی وشیوں پر سمجھوتے ہوئے کیا ان باتوں کے اتر بھی کچھ بھارت کو حاصل ہوا جاننے کے لیے ہم نے بات کی دلی کی جواہر لال نہروی یونیورسٹی کے سکول آف انٹرناشنل ریلیشنز میں اسوسیئیٹ پروفیسر راجن کمار سے 21 کے بعد آپ جانتے ہیں کہ اینویل سمیٹ فارمیٹ میٹنگ جو بھارت اور روس کے بیچ میں ہوتی ہے وہ بند ہو گیا تھا اور اینویل سمیٹ میٹنگ جو ہائیسٹ فارمیٹ میٹنگ دونوں دہشنوں کے بیچ میں ہوتا ہے وہ ہے تو روس کو لگنے لگا تھا کارس کے روس کی سکولرز اور وہاں کے جو پولیسی میکرز ہیں ان کو لگنے لگا تھا کہ بھارت روس کے ساتھ اپنے سمبندوں کو دھیان نہیں دے رہا ہے اور ساہت جانبوز کے اپنے آپ کو ایک طرح سے بیک ٹریک کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس سمیے میں جب چین کے سمبند روس کے ساتھ کافی اچھے ہو رہے تھے آپ جانتے ہیں کہ پودین کئی بار جا چکے ہیں پھر سیچنگ وہاں پہ کئی بار یاترہ کر چکے ہیں اور یہی کارن ہے کہ پرانمتری موڈی نے اپنے پہلی یاترہ بائیلیٹرل ویڈٹ جو ڈیسائیڈ کیا کسی دیس میں جانے کا تو پہلا فارن ڈیسٹینیشن تھرڈ ٹرم میں آنے کے بعد پہلی یاترہ ان کی وہاں پہ ہو رہی ہے بھارت اور اس کے سمبند پہلے سے ہی کافی کوپریہنسیو ہے مطلب کوئی بھی کسی بھی چاہے کوئی بھی ویسائی کی بات کریں آپ تو اس ویسائی میں آلیڈی ایک طرح سے انڈسٹیننگ ہے کوپریشن کے فریمورک آلیڈی بنے ہوئے ہیں تو کوئی سپیکٹکلر اگریمنٹ اس دنگ کا نہیں ہوا ہے پی اے موڈی کی یاترہ کے ایجنڈے میں روس کے ساتھ کاروبار بھی ٹاپ پر تھا اس بارے میں زیادہ جانکاری دے رہے ہیں بی بی سی سموادہ تا ارنو دے مکھر جی اگر دونوں دیشوں کی بیچ ویہپار کی بات کریں تو پچھلے سال ویہپار دگنا ہو گیا تھا تقریباً پانچ لاکھ کروڑ تک پہنچ گیا تھا لیکن اس میں ایک چنوٹی بھی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کا نریات جو ہے رشا کو وہ ابھی بھی صرف تقریباً تین ہزار کروڑ تک کا ہے تو اس ٹریڈ ایم بیلنس کو بھارت صدارنا چاہتا ہے لیکن فائدہ کہاں ہو رہا ہے بھارت ابھی بھی روس سے کم دام میں تیل خرید رہا ہے اور اس چیز سے ویسٹرن کنٹریز ابھی بھی ناراض ہیں لیکن بھارت نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ ہم ایک وکاس شیل دیش ہیں اور وکاس شیل دیش ہونے کے ناتے ہماری ضرورتیں ہیں اور یہ ضرورتیں ہم پورا کریں گے چاہے ہمیں روس سے تیل کیوں نہ خریدنا پڑے تو اسی لئے آپ دونوں دیشوں میں ویاپار بڑا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے اچھا اور روس اور یوکرین کے یوت کے ہونے کے بعد بھارت ایک ایسا دیش ہے جس نے ابھی بھی یو این پر ووٹنگ پر ایپسٹین کیا ہوا ہے روس کے خلاف کھل کر اس نے ابھی بھی روس کی کڑی نندہ نہیں کرے گے حالانکہ کہا ہے کہ دونوں دیشوں کو مل کر اپنے جو بھی پرابلمز ہیں ان کا سمادان کرنا چاہیے لیکن کھل کر انہوں نے رہشاہ کا کرٹیسزم نہیں کیا ہے یہ بھی ایک بہت ضروری بات ہے اور یوکرین کی راشپتی والدمیر زیلنسکی نے موڈی اور پوتن کی ملاقات پر ناراض کی جاتا ہی ایکس پر انہوں نے کڑے شبدوں میں لکھا روس کے مسائل حملے میں تین بچوں سمیت سنتیس لوگ مارے گئے ہیں اور ایک سو ستر گھائل ہیں روسی مسائلوں نے یوکرین میں بچوں کے سب سے بڑے اسپتال کو نشانہ بنایا ایسے دن پر وشو کے سب سے بڑے لوگ تنتر کے نیتا کو موسکو میں دنیا کے سب سے خونی اپرادھی کو گلے لگاتے دیکھنا شانتی پریاستوں کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے امریکی ویدیش منترالے کے پروکتہ میاتھیو ملر نے بھی کہا تھا کہ پی ایم موڈی کو پوتن کے سامنے یوکرین کی سمپربتہ کا معاملہ اٹھانا چاہیے پی ایم موڈی کے روس جانے کا اثر کیا بھارت اور پشمی دیشوں کے رشتوں پر پڑھ سکتا ہے ہم نے جاننا چاہا روس سے جڑے معاملوں کے جانکار پروفیسر راجن کمار سے اس کا اثر تو جرور پڑھ سکتا ہے اس کا اثر پالا تو یہ ہوگا کہ کچھ علوچنا آپ دیکھیں گے پشمی دیشوں کے نیوز پیپر میں جب وہ دکھائیں گے کہ ہمارے کیوارڈ لکھیں گے کہ بھارت امریکہ کا جو ایک بہت ہی کلوز ڈیفرنس پارٹنر ہے ایلائی ہے جو وہ بھارت ہے اور بھارت کے جنگ سے پوٹین کے ساتھ سمجھوتے کر رہے ہیں اور پرسید میں پوٹین کے جنگ سے میٹنگ کر رہے ہیں اس سمیں جب روس بری طرح سے یوکرین پر آخرمن کر رہا ہے اور اس سمیں جب نیٹرو کی میٹنگ ڈی سی میں چل دی ہے تو آلوچنا ہوگی لیکن بھارت کا ماننا یہ ہے اور ایکسپرٹس کا ماننا یہ ہے کہ آلوچنا کے بیونڈ مجھے لگتا ہے کہ پرسید میں دیس کچھ نہیں کریں گے بھارت کی دور میں مجھے لگتا ہے کہ سینکسنس یا بھارت کو ایک طرح سے کی پنش کرنے کی کوسس پرسید میں دیس نہیں کریں گے اگر کریں گے تو ان کو لگے گا ان کو ایک طرح سے بھارت کو الگ کرنے والی بات ہوگی اور چین کو کنٹین بھارت کی بنا نہیں کیا جا سکتا ہے مجھے لگے